دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں جو خجاج کرام سے ہوتا رہتا ہے کہ مینہ مزدلفہ عرفات جو یہ مشاعر مقدسہ ہیں یہاں پر ہم حج کا یہ سفر کیسے کریں فیدل چلیں مینہ سے عرفات عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے مینہ ہم فیدل جائیں یا میٹرو سے جائیں یا بس سے جائیں کیسے ہم یہ سفر کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جن ملکوں سے گئے ہوئے ہیں جو آپ کو سہولیات وہاں کے مولمین کی طرف سے ذمہ داروں کی طرف سے دی گئی ہیں آپ کو وہاں چلنے کے لیے میٹرو سربیس دی گئی ہے تو آپ میٹرو سے جائیں آپ کو سربیس بس کی دی گئی ہے آپ بس پہ سوار ہو کر کے جائیں جو سہولت جو فیسلٹی آپ کو وہاں آپ کے مولم کی طرف سے آپ کے ذمہ دار کی طرف سے ٹور آپریٹر کی طرف سے جو چیز دی گئی ہے ان سواریوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں کا یہ سفر میں ناملدلفہ عرفات کا یہ سفر تھائے کریں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جن کو حج کی سرویس حج میں ان جگہوں پر بس کی سرویس ملتی ہے عرفات سے بس جب نکلتی ہے یعنی نو تاریخ کو یوم عرفہ کو جب سورج ڈوب جاتا ہے اور دس تاریخ شروع ہو جاتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد جب بس سے لوگ عرفات سے مزدلفہ کے لئے آتے ہیں تو کبھی کبھی ٹرافک بہت ہی کراؤڈ ہو جاتی ہے بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے اور بس کی سپیڈ یہ کہتے ہیں کہ چونٹی کی چال ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے انسان اکھتا جاتا ہے تھک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر ہم پیدل ہی جائیں تو ہم پہنچ جائیں گے تو ایسی صورت میں جب یہ صورتحال اور یہ کنڈیسن آپ کے سامنے آ جائے تو وہ خجاج اکرام جو بس چھوڑ کر کے پیدل چل کر کے مزدلفہ جا سکتے ہیں ان کی کیپسٹی ہے صحت مند ہے مرد بھی صحت مند ہے خاتون بھی صحت مند ہے تو بس چھوڑ کر کے پیدل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں کہ آپ پیدل چل کر کے اور آپ صحت و آفیت کے ساتھ مزدلفہ پہنچ جائیں گے لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے آپ تو صحت مند ہیں مرد ہونے کے ناحیے سے آپ چل سکتے ہیں تین کلومیٹر چل کر کے چار کلومیٹر مزدلفہ کے میدار میں پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی اہلیہ کو بھی دیکھنا ہے آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اہلیہ سگر کی پیشنٹ ہیں بی بی کے پیشنٹ ہیں چلنے میں ان کو گھوٹنے میں پرابلم ہے چل سو میٹر نہیں چل سکتی ہیں اب ان کو کیسے لے کر کے چلیں گے تو اگر یہ سیچویشن ہے تو آپ بسی سے جائیے ایسی چیز نہ کیجئے جو آپ کی گھر والی کو تخلیف ہو جائے ہمارے بڑے بعض بھائی ہوتے ہیں جو اس کی ریایت نہیں کرتے ہیں اور اس بیچاری کو بھی خیش کر کے اس کو لے کے چلتے ہیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس واجب یا اس رکن کی ادائیگی سے پہلے وہ معذور عورت وہ بیٹھ جاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے چلنے کی سکت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو اس قسم کی چیز نہ کی جائے حسب سہولت یعنی جو چیز جو سواری آپ کو میسر کی گئی ہے دی گئی ہے اس کا آپ یوز کیجئے اگر کراوڈ اور بھیڑ ہے تو اپنی کنڈیشن اور اپنے گھر والے کی کنڈیشن اور حالت دیکھتے ہوئے پھر آپ پیدل چلنے کا ارادہ کریں اور یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنا سفر منہ سے عرفات عرفات سے مزدرفہ مزدرفہ سے منہ کا تہہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عاظمین حج کا یہ سفر آسان فرمائے اور حج کے جو بھی ارکان و واجبات ہیں اللہ تعالیٰ ان ارکان و واجبات کو سنت متحرہ کی روسنی میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرما وصل اللہ والا نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ سلام